اللہ اپنی گھر کو نعمت سمجھیں اللہ نے نعمت قرار دیا اتمنعات کا ذریعہ قرار دیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتَ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ محترم ادرات اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اولیاء اور شرکا بنا لیے مکڑی کی مثال ہے مکڑی نے ایک گھر بنائی اتَّخَذَتْ بَيْتَ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ اور یقیناً دنیا میں سبح سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے لوکانو یعلمون کاش کی یہ سمجھتے ہوتے محترم ادرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کی مثال دی ہے اور مکڑی کے گھر کی مثال دی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ کائنات میں دنیا میں صبح سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے گھر کے متعلق گھر میں سکون کس طرح سے آئے اس سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے سلسلہ وار طریقے سے محترم ادرات کسی بھی گھر میں گھر کے ساز و سامان میں بنیادی تین چیزیں درکار ہوتی ہیں نمبر ایک چھت رہنے کے لیے اچھا سا چھت ہو بارش سے بچنے کے لیے دھوپ سے بچنے کے لیے اچھا خاصا چھت ہو گھر کی ایک بنیادی ضرورت ہے نمبر دو گھر کے لیے ایک جو بنیادی ضرورت ہے درکار ہے وہ ہے دیواریں دیواریں آس پاس سے آزو بازو سے آنے والی ہوائیں آنے والی ہواوں کے تھپیڑے اس سے بچنے کے لیے دیواریں مضبوط ہو دیواریں اچھی طرح ہو اس کی بھی ایک بنیادی ضرورت پائی جاتی ہے گھر کے لیے کسی بھی گھر کے لیے اسی طرح سے تیسری بنیادی ضرورت گھر کے لیے یہ پائی جاتی ہے کہ دروازہ ہو اچھا خاصا دروازہ ہو چوروں سے حفاظت کے لیے ڈاکوں سے حفاظت کے لیے اچھا خاصا دروازہ ہو یہ ایک بنیادی ضرورت ہے یہ تینوں بنیادی ضروری چیزیں مکڑی کے گھر میں نہیں پائی جاتی ہیں اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ کہ یقیناً دنیا میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے اور دوسری بات نکتہ دوسرا یہ ہے کہ مکڑی یہ جو گھر بناتی ہے ہمارا عنوان ہے گھر میں سکون کیسے آئے مثالی گھر کیسے بنے ایک بنیادی نکتہ اس آیتِ کریمہ کے زمنے میں یہ ہے کہ مکڑی جو گھر بناتی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ محققین کہتے ہیں کہ وہ اپنے لعاب سے اپنا گھر بناتی ہے گویا مکڑی کا گھر خود اس کے لعاب سے بنایا جاتا وہ خود اپنے لعاب سے بناتی ہے باہر کا میٹیریل نہیں لیتی ہے سبحان اللہ اسی طرح سے ایک مشرک ایک کافر وہ جو زندگی گزارتا ہے وہ خود ساختہ فکر پر گزارتا ہے وحیِ الٰہی سے یعنی باہر کا میٹیریل نہیں لیتا وہ وحیِ الٰہی کی روشنی حاصل نہیں کرتا خود اپنے ذہن سے خود اپنے دماغ سے جو سمجھ میں آتا ہے وہ کرتا جاتا ہے نتیجے میں وہ کمزور شخص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مناسبت سے مشرک اور کافر کی مثال مکڑی اور مکڑی کے گھر سے دی ہے اسی طرح سے ایک اور نکتہ یہ ہے کہ مکڑی مکڑی جو گھر بناتی ہے اسے خود یہ معلوم ہوتا ہے کہ مشکلات میں آندھیوں میں توفانوں میں میرا گھر میری حفاظت نہیں کرے گا جیسے ہی کوئی آفت آتی ہے کوئی دشمن حملہ آور ہوتا ہے مکڑی اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے جھاڑوں پر یا کہیں سراخوں پر جا کے گھس جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے ہی مشرک ہے مشرک کو وہ خود اتمنان نہیں ہوتا اللہ کا در چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی انعبت چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی وحی کی تعلیمات کو چھوڑ کر آدمی اندرونی طور پر خود اس کو اقین رہتا ہے کہ میں بیٹھکانہ ہوں میں بے یار و مددگار ہوں گویا کوئی آفت آتی ہے کوئی مسئیبت آتی ہے تو وہ بے یار و مددگار اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے مدرمد رات اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک شریعت نازل کی ہے وحی الہی کی تعلیمات ہم پر نازل کی ہیں اللہ تعالیٰ گھروں میں وحی کی تعلیمات کو عام کرنے پر گھر کا چائن قرار دیتے گھروں میں سکون کا ذریعہ قرار دیتے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں امن ہو ہمارے گھروں میں چائن ہو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون ہو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سلامتی ہی سلامتی ہو تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سب سے پہلے اپنی ذاتوں پر نافذ کریں اپنے آپ پر نافذ کریں اور اس کے بعد اپنے گھر والوں پر نافذ کریں میاں کے کیا حقوق ہیں شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں لاغو کیے جائیں بیوی کے کیا حقوق ہیں شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں لاغو کیے جائیں ماں باپ کے کیا حقوق ہیں شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں لاغو کیے جائیں بچوں کے کیا حقوق ہیں شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں لاغو کیے جائیں بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر شرعی نظام نہیں ہے شریعت کی تعلیمات نہیں ہے نتیجتاں خاندان کے خاندان بکھر رہے ہیں خاندان کے خاندان اجڑ رہے ہیں نتیجتاً میاں بی بی میں جھگڑے اور نتیجتاً بچے اولاد اپنے ہی ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں لے جا کے چھوڑ رہے ہیں کوئی پرسان حال ماں باپ کا نہیں ہے دن بدن جو حالات بگڑ رہے ہیں گھروں کے اندر شرعی تعلیمات کو نافذ نہ کرنا ہے شریعت نے ہر ایک کا ایک ایک دائرہ رکھا ہے ہر ایک کے حقوق رکھے ہیں ان حقوق کی پازداری کر کے گھروں کے اندر سلامتی کو لایا جا سکتا ہے گھروں کے اندر سکون کو لایا جا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرمایا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو بچاؤ اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کو گھر کے اندر جو بھی افراد رہتے ہیں ان سب کو سبحان اللہ اگر ہم ذرا تصور کر کے دیکھیں ہمارے آنکھوں کے سامنے اگر گھر کے کسی فرد کو ہمارے گھر والوں کو آگ میں ڈالا جا رہا ہو محلے میں ہم رہتے ہیں کوئی باہر سے آئے پکڑے باہر نکالے پیٹرول ڈالے اور ڈال کر آگ لگائے سلگائے آگ اور ہم دیکھ رہے ہوں ہمارے گھر کے افراد خانہ میں سے کوئی جل رہا ہو ہم خاموش بیٹھیں گے یقینا نہیں بیٹھیں گے ہم جدو جہد کریں گے تگو دو کریں گے کوشش کریں گے بچانے کی تو اندازہ لگائیں جہنم کی آگ جہنم کی آگ کی طرف ہمارے گھر والے جا رہے ہیں افراد خانہ جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بڑے پیارے اسلوپ میں فرمایا ہے بچوں کو بطور خاص اس طرح سے فرمایا اپنے گھر والوں کو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اب بچہ ہے گھر کے اندر بچے بھی ہوتے ہیں آج ماحول گھر کا اتنا بگڑا ہوا ہے اللہ رحم فرمائے بچے ہیں برائی کی طرف جا رہے ہیں بہت سے اوقات ماں باپ کہتے ہیں ہم نے سمجھایا ہم نے کہا بولا ایسا نہیں ہے ہمیشہ ایک ہی طرز نہیں ہوتا ہے بلکہ بسا اوقات صرف بولنا ہوتا ہے بسا اوقات اس سے بڑھ کے ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے روکنا ہوتا ہے برائی سے ہمیشہ صرف بولنا نہیں ہوتا صرف زبان سے ٹوکنا نہیں ہوتا صرف درس اور لیکچر دے کے بات کو ختم کرنا نہیں ہوتا آگے بڑھ کے ایکشن کرنا بھی ہوتا ہے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایکشن کی بات بتائی ہے مثال کے طور پر گھر کے اندر سب لوگ بیٹھے ہیں سب لوگ بیٹھے ہیں بچہ کھیلتے کھیلتے اسٹو کے پاس آگ کے پاس جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ بیٹھے بیٹھے بچے کو درس دے رہیں کہ بیٹا آگ کے پاس مت جاؤ آگ خطرناک چیز ہے آگ جلا دے گی جھلسہ دے گی تمہیں نقصان پہنچے گا اب بچہ ہے چھوٹا سا بچہ ہے اس کو کیا خبر کہ آگ کیا ہوتی وہ تو کھلونا سمجھ کے جا رہا وہ جا رہا آگ کی طرف بڑھتا جا رہا بڑھتا جا رہا سبحان اللہ آپ درس دیتے رہیں اور جب بچہ آگ میں جل جائے ہاتھ میں جھات وغیرہ جلا لے آپ کہیں میں تو روکا میں تو بولنے کا کام کیا تو دنیا کیا کہے گی دنیا احمق کہے گی محترم ادرات یہاں صرف بولنا کافی نہیں ہے ایک چھوٹا سا معصوم بچہ انگار کی طرف بڑھ رہا آپ نے کہا کہ مت جاؤ لیکن پھر بھی وہ جا رہا آپ پر واجب ہے آپ پر ضروری ہے کہ آپ آگے بڑھیں آگے بڑھ کر ہاتھ تھما کر اور ہاتھ سے تھام لیں ہاتھ سے روک لیں اس کو وہاں سے ہٹا لیں اسی طرح احکامات ہے اگر گھر گھر کے اندر افراد اور بچے احکامات الہی کے خلاف جا رہے ہوں آپ بولیں ایک بار بولیں دو بار بولیں خلاف ورزی چل رہے ہیں آپ آگے بڑھ کر ایکشن لیں آگے بڑھ کر روکیں آگے بڑھ کر کیا کچھ کر سکتے ہیں کریں یقیناں گھر میں چین آئے گا سکون آئے گا وحی الہی کے لگام میں بندے جائیں گے اور یہ سلامتی کی زمانت ہے سلامتی کا ذریعہ ہے اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں اپنے گھروں کو جنت نظیر بنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصلا اللہ تعالی على النبی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین